اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل برن پر کلک کیجئے گا حقائق ٹی وی میں ہم آج پھر نور محمد قصوری صاحب کو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اور آج ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ہم نے باطن سے بہت کر لی کہ ملک میں یہ افرا تفریح ہے یہ لوٹ مارا ہے یہ کچھ ہے ہمیں یہ چونکہ انڈسٹریز کے بھی پروڈکشن کے بھی ایڈوائزر رہے پرائیم ایسٹر بھٹو کے تو کچھ نہ کچھ تو باقیوں کے مقابلے پر تجربہ ہوگا ان کا ملک کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور ان کو ٹھیک کرنے سے کیسے روکا گیا تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کسوری صاحب سے کہ جو ملک جسرہ پہ جا رہا ہے اور جتنی افرا تفریح اس میں ہے اور جسرہ اس کو میں تو یہ کہا کرتا ہوں مثال دیا کرتا ہوں ایک لا بارس طوائف کو جسرہ چاند گھنڈے نوشنے ہیں اس سائز پاکستان کے عزت کو نوچک سوٹا گیا آج ہم اس سطح پہ بیٹھے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کون کون سی چیز رہے گی یہ جو بیج دیں اب آپ سٹیل ملک کی قصوری صاحب مثال دے لیں آپ اس کے ایڈوائزر رہے اس کی جو اندازہ ہے قیمت کا میں دیکھ رہا تھا کسی سوشل میڈیا پہ کسی نے اسٹیمنٹ لگایا تھا وہ سترہ کھرب رپے ہے اس کی صرف زمین کی اب جس سائے اس پہ بھی ڈاکہ نہ پڑ جائے اور یہاں بھی ہم آدمی کو ہی انوائیڈ کر سکتے ہیں کہ خدا کا واسطہ اپنی نگرانی میں جو کچھ نہ بیچنا اپنی نگرانی میں بکوائیں مردان انہوں نے وہ بھی لوٹ جانا ہے ان کے ہاتھ روک لیں تو قصوری صاحب ان کے ہاتھ کیسے روکے جا سکتے ہیں اور ملک میں ترکی کیسے ہو سکتی ہے احسان صاحب جیسا کہ میں کئی مرتبہ آپ کے ساتھ کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ یہ پہلی بات ہے کسی نہ کسی اب پاکستان ہے نا مزید تجربات کا جو ہے نا متحمل نہیں ہو سکتا اب ہمیں یہاں کی جو دیکھیں نا کبھی ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف والے ہیں جو ہمیں یہ پروگرام دے رہے ہیں کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے جو دوست ہیں یا لائی ہیں وہ ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اور ہمارا جب کوئی پولٹیکل سسٹم ہے یہاں کا یا پولٹیشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اب ہمیں یہ ٹامک ٹوئیوں سے نکلنا پڑے گا اور میجر قسم کے ڈیسیئن دینے پڑے ہیں جیسا کہ دیکھیں بات پسا کیا کئی مرتبہ ایسا ہوتا جب ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ یہ مریض اب اس وقت جواب تو وہ پھر خود ڈیسیئن کرتا ہے وہ ادھر نہیں دیکھتا مریض کے نواحقین کیا کہہ رہے ہیں وہ چاہے اس کو میجر سرجری کرنی پڑے ہے چاہے اس کو پوائزن دینا پڑے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ مریض ہے سروائی کرتا ہے میں یہ احسان صاحب سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ہے نا جو اب جو صورتحال ہوگی ہے ہماری اکنومک اس میں اب یہ جو چھوٹی موٹی ہے نا جو مائنر قسم کی معاملات سے یہ جو ہے کوئی میڈیسا جیسے کہا پینا ڈور سے ڈسپرین یہ وہ جسے اب تو میجر سرجری کی ضرورت ہے ابھی میں پچھلے کوئی دو تین مہینے پہلا ایک اخوار پڑھ رہا تھا تو ایم بی ایس کے حوالے سے محمد بن سلمان ہے جو وزیراعظم سعودی ریبیہ کے ان کے حوالے سے تو اس نے کہا تھا کہ بعض دفعہ فیصلے کرنے میں بڑی مشکلات آتی ہیں لیکن جب ملک سامنے ہو ملک کا معاملات ہو ملک کی تباہی کا ہو یا ملک میں ذمہ داری کا ہو تو پھر کڑوے گھونٹ بھی لینے پڑتے ہیں کڑوی دوائی بھی تو کہتا ہے کہ میرے لیے سب سے جو مشکل مرحلہ تھا کہ مجھے اپنے جو ریل اس کے عزیز وقارب تھے بہن بھائی کزن ان کے خدا کیونکہ جتنے بھی ان کے ماہرین تو وہی کہتے تھے کہ جب تک آپ گھر سے شروع نہیں کریں گے اس وقت آگے آپ کو کامیابی نہیں ہوگی انٹرنیشنل انٹیچوشن یہاں کے بیورپل ریٹس سسٹم میں چاہے چیمبرز ہیں پہلے آپ کو گھر سے ریفارمز تو وہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس میں ڈیسین لیا اور اپنے سو یا دو سو کے قریب جو عزیز وقارب تھے انہوں نے بڑے پیار محبت سے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا پھر ایک ہوتل میں رکھا جو بھی سمجھے اور ان کو کہا کہ یہ یہ تمہارا حصہ ہے اس میں یہ دیتے جائے اور نکلتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جب اب ہم جاتے ہیں آئی ایم ایف ایس جائیں سعودی عربیہ کے یو اے چائنا ہمارے دوست ہیں پاکستان کو چھتر سالوں سے جہاں مجھے اجازت ہیں مداخل کرنے کا دنیا کا کوئی ملک کسی ملک کا دوست نہیں ہوتا ہمیشہ مفادات مفادات اور مفادات بیٹر کرتے ہیں آپ جب تک ان کے کام کیا وہ آپ کے دوست ہیں جسے کام کے نہیں ہیں تو دوست نہیں میں یہ سمجھتا ہوں پھر بھی چلو انہوں نے کئی ممالک کو آپ کی دو انہوں جو مفادات ہوئے تھے ان کی جو انٹرنیشنل ہو انٹرنیشنل ہو ون روڈ بنا رہے ہیں ان کی اپنے کھرپوڈ ڈالر کے ٹرانسپورٹیشن اس کے موجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جیسا بھی انوائرمنٹا لیکن اب وہ بھی پاکستان کو یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ ریفارمز کریں کچھ نہ کچھ اور دوسری بات یہ ہے سان صاحب میرا جو اپنا جیسے کہ آپ نے کہا تجربے کی بات ہے صرف آپ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ سے یا انٹرنیشنل سپورٹ سے آپ ملک کو آگے صرف لیکن یہ ایک یہ پروسس ہے پرکروٹ مجھے کسوری صاحب ایک سوال کا جواب صرف ایک سوال کا جواب اب یہ بہت اہم ترین بات ہے جب آپ کے ملک میں روز یہ خبریں چلیں گی اور انٹرنیشنل میڈیا پہ آئیں گی کہ فلان غیر ملکیوں کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی اتنے مارے گئے فلان غیر ملکیوں کی گاڑی اغواہ کی گئی فلان غیر ملکیوں کو اغواہ کیا گیا فلان ملکی لوگوں کو اس طرح کے ڈاکے پڑ رہے ہیں فلان اب کل کی خبر ہے کراچی کی کہ کچھے کے علاقوں کا جو اس نیا کوئی ایس ایس پی آیا ہے اللہ کا بندہ نیک بندہ اسے ایک لسٹ دی ہے کہ ستر سے زیادہ شپاہی اور چالیس کے قریب ہیڈ کن سیول ان ڈاکووں کے مخبر ہیں تو یہ چھوٹے لیول پہ ہے اسی طرح جو بڑے ڈاکویں ہیں وہ پورا ملکل لوٹ سے ہیں تو میں حسان صاحب یہی بات کر رہا تھا کہ بات ہی ہے کہ وہ تو ایک پروسس ہے اس میں انویسمنٹ بھی آئے گی سارا کچھ ہو جائے گا جو بھی ہونا لیکن اصل بات ہی ہے کہ جب تک ہم میجر کہ اس وقت کئی مرتبہ آپ نے بھی ایڈنٹیفائید کیا ہے اور بھی مختلف انٹیچیوچنز ہیں کہ پاکستانی جو ہماری اشرافیہ آئے چاہے اس میں بیوروکریسی بھی ہے پولٹیشن بھی ہیں کاروباری بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں ان کے دھائی سو سے تین سو ارب ڈالر کے جو ہے وہ مختلف انٹرنیشنل برکوں میں پڑے ہیں تو وہ کیوں لائیں گے تو دوسرے کیوں لائیں گے اسی طریقے سے پانچ سو ارب ڈالر کی ان کی پروپرٹیز ہیں جو کہ یو اے میں ترکی میں کانیڈا میں یورپ میں امریکہ میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو میجر جیسے کہ محمد بن سلمان نے عمران خان کے زمانے میں کہا تھا کہ آپ کو ایک ہی فارمود لائیں پہلے آپ اپنے پیسے تو لائیں بات یہ ہے کہ جب پہلی تو بات ہے دو کام احسان صاحب آپ کو کرنے پڑے گی ایک تو آپ کو ہمارے کنفلکٹ آف انٹریسٹ کا جو قانون ہے کہ یہ طبقاتی طور پر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو کاروبار کرے گا وہ کاروبار کرے گا جو نوکری ہے وہ نوکری کرے گا جو جوڈیشنی میں ہے وہ جوڈیشی کا کاروبار سیاست کرے گا یہ سب کام اکٹھے نہیں ہوں گے پہلی تو بات ہے آپ ایک ریفارمز لائیں اور یہ کاروبار اور سیاست کو جیسے کہ یورپ نے اور امریکہ نے حالانکہ اسلام نے تو پہلے دن کر دیا تھا حضرت ابو بکل صدیق کے حضرت امرکل فرمان بہت بڑی مثال ہے اس سے بڑی دنیا میں کوئی مثال نہیں کنسیڈیکٹ آف انٹریسٹ کا پہلے دن فیصلہ کر بھی پہلے خریفہ نے چلنے سے پہلے یورپ نے تو بات نہیں کیا ہے یورپ کی آپ ترقی لے لیں انڈیا کی ترقی لے لیں یا جہاں کی بھی ہم ترقی کی بات کریں گے انہوں نے سیاست دان سیاست کر رہے ہیں کاروباری بندے کاروبار کریں بات یہ ہے کہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پانچ سال کے لیے پہلے جو تین سال کی دو سال کی پابندی ہے اس کو حسان صاحب پانچ سال پہ لے جانا پڑے گا کہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد پانچ سال وہ کوئی مدلو بگر نہ سیاست میں ہی سا لے سکتا نہ اور موکہ اسی طریقے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ آپ کو لائن لائن دوسری یہ ہے کہ آپ کو یہ جو جن لوگوں کے پیسے ہیں یہ نہیں ہے کب ہماری ایجنسیوں کے پاس انفرمیشن نہیں ہے کس کے کتنے پیسے ہیں ان کو یہ پکڑیں اور ان سے یہ جو ڈھائی تین سو ارب ڈالر ہیں اس میں سے سو ارب ڈالر آ جائے ڈیڑھ سو کم از کم وہ پاکستان کا اساسہ تو ہوگا نا وہ اس پہ کوئی لائیبلٹی نہیں ہوگی کہ ہم نے چھ مہینے بعد اس کی کیس دینی میں یہ سمجھتا ہوں ڈیڑھ سو جو بائی فورس آنا چاہتا ہے اس کو بائی فورس لائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈاز ہے اس کے بغیرہ وہ کام آگے چلتنا نہیں ہے جیسے کہ یہ کہا جا سکتا ہے میرا خود کیونکہ میں پاکستان اینڈیا بزنس کانسل کا چیئرمن ہوں تو میں انٹرنیشن انٹیٹیوشن جو فائنانس کے ان کے ساتھ میرے کوارڈینیشن رہتی ہے تو ہم جہاں بھی جاتے ہیں احسان صاحب وہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنا جو صرف یہ جو آپ کا پوٹینشل ہے جو خفیہ اس کو آپ استعمال کریں دوسرا بہتر طریقے سے اوپیز کا ان کا کانفیڈنس بڑھا تھا پچھلے پانچار سال میں اوپیز کا اور ہمیں جو پاکستان کو پیتیس ارب ڈالر ہیں جو یہ سال کے آ رہے تھے وہ ایک بہت اچھا پوٹین لیکن ہم نے اس کے لئے کچھ پلیننگ نہیں کی کہ ان کو ری انویسٹ ہم نے کیسے کرنا ہے ان کی کن کن ٹوبوں میں جانا ہے اور کہاں سے وہ ان کا ری پیمنٹ کا شیڈو جلدی جو ہے ہم نے ان کو بھی ایسے پروڈیکٹوں میں ہم استعمال کر لیتے ہیں کوئی گھر بنا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو ایک مرتبہ ولنٹیر ایڈی اپنے یہ سوچ پیدا ہونے چلیے کہ جو کھائے گا اس کو واپس بھی کرنے ہیں جو روٹ مار کرے گا اس کی واپسی بھی ہوگی اور چاہے کتنا بھی بڑا ہو وہ احساب سے باندھا نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں آپ مجھ سے زیادہ واقع ہیں کسوری صاحب لازت تو انہوں نے بنانے ہیں اور وہ خود ہی اسی اسی زمرے میں آتے ہیں جن سے پیسے نکلوانا ہے آسان صاحب میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس دن یہ وہ سٹکچر ہے ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ آرمی کے جو چیف ہیں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے یہ وہ یہ چاہتے ہیں اور ان کی یہ پسند ہے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے خلاف یہ مضاہمت کرنے کی قوت رکھتے ہیں کیونکہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے اور یہ جو خاص طور پر اس وقت جو یہ طبقاتی طور پر جو حکومت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر آرمی کی حکومت جو ڈیشری کی فیور کے یا آرمی کے ہمیں ایک لمحہ بھی سروائیون نہیں کر سکتے انہیں اپنے سروائیون کے لیے خاموشی اختیار کرنی پڑے گی جیسا کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں میں ایک مثال دے سکتا ہوں اس وقت کسی نے احسان صاحب جورت نہیں کی تھی جب اگری کلچر ریفارم کی چاہے ان کو آپ غلط سمجھے چاہے نیو انڈسٹریل جب ان کے بتینے دو سے ہی سنز والے کئی دو جب وہ نیشنلائزیشن کی تو کسی نے مضامت نہیں کی کہ بھٹو صاحب آپ یہ فیصلہ غلط کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں کی چاہے ایم این ہے تھا اگری کلچر ریفارم میں بھی یہ ہوا نیشنل انڈسٹریل اسی طریقے سے جورسٹریل ریفارم کی جب انہوں نے سروسیز ریفارم کی تو وہ مضامت نہیں تھی لیکن انہوں کو پتا تھا کہ یہ سامنے جو ظلف کارلی بھٹو کھڑا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں ان کی اتنی قوت ہے ان کو پورے پاکستان کی ان کو سپورٹ حاصل ہے نائنٹی پرسنٹ سر جو لوگ ہیں انہوں سینٹ وہ آرمی چیف کے پاس کھڑے ہیں وہ آواز تو دیں اس قوم کو وہ آج کہیں کہ قوم کو میں یہ پاکستان کے چوروں سے ڈاکووں سے لٹیروں سے فراڑیوں سے میں نجات بلانا چاہتا ہوں اور پاکستان کا جو مال لوٹ کے لے گئے پاکستان کا جو مال جنہوں نے چھپایا ہوا ہے میں ان کے پیت پھاڑ کے نکالوں گا پوری قوم ان کے ساتھ ہے ساتھ ساتھ ناظرین آپ نے سن لیا قصوری صاحب نے بھی آواز دی ہم بھی بہت دفعی آواز دے چکے کہ یہ جو چوڑ ڈاکو لٹیرے بار بار حکمران بن جاتی ہیں خدارہ خدارہ ان سے جان چھوڑائیں ان کی گرتیں دبوچیں انہیں محمد بن سلمان کی طرح کسی وہ اس سے تو ہوتل کے کمرے بند کیا تھا نا انہیں چوہے دانوں پر بند کریں اور ان سے پیشے نکلوائیں تاکہ پوری دنیا میں پوری دنیا کے پریس کو پتا ہے کہ کس کس کا پیسہ کہاں کہاں پڑا ہے تو ہم کیوں آنکھیں بن کئے بیٹھے ہیں ہم کیوں نہیں ان سے لے سکتے یہ بڑا اہم سوال ہے قصوری صاحب نے بھی جس کی طرح پائنٹ آر کیا اور ہم بھی بہت چیک چیک کے یہ کہتے رہے ہیں لیکن وہ دن پتہ نہیں کب آئے گا ہماری زندگی میں آئے گا بھی کہ نہیں کہ جب ملک سے چوروں ڈاکوں لٹیروں کا صفایہ ہو سکے گا اور کوئی اللہ والا بندہ حکمران بن کے ان سے یہ ساری پیسے سارے جائدادیں نکلوائے گا ان کی جو یہ ملک لوٹ کے باہر بنا چکے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ خدا حافظ